سلوات بر محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد سلوات پڑھنا عظیم عبادت بلند وزنال سلوات پڑھو صحیح اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اپنے اپنے بیمارہ دی شفا واسطے سلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد باہر میں بادشاہ دیز ظہور و سلامتی واسطے سلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد نعرے تکبیر اللہ ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرماؤ امینی جمع خالق اکبر دانام بلندے بلند آوازنال نام چاہو نعرے تکبیر اللہ وعالی نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری حیدری حسینیت زندہ پات یزیدیت مرکبہ اہلِ بیت بے ہر دشمنت لانت بے شکا سلوات سارے بلند آوازنال پڑھو اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد دعا ہے جو کریم اللہ توڑا اس پاک مقام تیٹر آیا اپنے پاک دربارچ منظورت مقبول فرماؤ جتنے بھی حاضرین مجلس مومنین جو جو نیک دلی مقصد لے کے آئے ہو مالک خالق اپنے پاک دربارچ منظورت مقبول فرماؤ بانیان دے اور بھی جنہ جنہ اس کار خیرچ حصہ پائے مالک انا دے رزق بخت عزتی چیز آفا فرم جتنے بیمار ہن مالک صحت قلیت آفا فرم ایک سلوات ایسی پڑھو جو ساری میں دعا مدی قبولیت ہو جاوے اللہ محمد اجادت ہے جی ذکر پاک شروع کریے جی کوئی ذاکری دعویٰ نہیں اور نہ کسے دی مجالے پاک کاندھا پاک ممبرے میری حصیت فقط اتنی ہے جو میں بدرگاں بھائیاں نوں سبق سنا کے دعا حاصل کریں سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہیں سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہیں زمانے بھر کی بلاؤں کی رد کو آتے ہیں بسم اللہ سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہیں زمانے بھر کی بلاؤں کی رد کو آتے ہیں اور ایک ایسا باب الحوائج ہے حضرت عباس اسے پکاریں تو چودہ مدد کو آتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ مالک تو انہیں بس دیں رکھیں اسے پکاریں تو چودہ مدد کو آتے ہیں اور جڑا حضرت یوسف علیہ السلام دے بھراما حضرت یوسف نوں کھوئے سٹھیا خالق فرمایا جبریل اگر میرا نبی پانی تک پہنچ گیا فرشتے ہیں دی سف فچوں تیرا نا کٹ دے سا بندہ ہوئے نبی ہوئے کوئی بھی ہوئے جدو مشکل ہے چوبے ہو دو خالق دنال گل نہ کر دے خودہ وچ حضرت یوسف علیہ السلام نے خالق دنال گل کی تھی بھئی توجہ نیاز مولا رب سے کہتے تھے حضرت یوسف آو جی بسم اللہ رب سے کہتے تھے حضرت یوسف یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا خصوصی توجہ بھائی رب سے کہتے تھے حضرت یوسف یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا کیڑا میرے اللہ اتنے بھائی نہیں دیے ہوتے ایک عباس نے دیا ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ مالک تو انواز نے رکھا زندہ و سلامت رہو بڑا دھیر سارا حکم ہے اگر سارے اندھی اجازت ہو گئے تو میں تھوڑا جہا قرآن پاک پڑھا دی ایک صلوات سارے با جماعت پڑھو بسم اللہ مالک تو اندھی اجازت ہو گئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مالک تو انواز نے رکھا بھائی جو میں قرآن سونے ہیں جو میں قرآن پاک دیوار سونے نے ایمیں بولیا جس سارے آدھر ہیں سمیئی الولی امی بن عیشیت اون اللہ اون الرجیم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ رحمان الرحیم صلوات ظلح صلوات صلوات ممی اون رحمان و علام القرآن خلق الو انسان خلق الو انسان شهر خلق الو انسان بخلق الو انسان مجموع شهر وعش جلو وعش جلو یسجدان والصماء ونفاء ووضاء المیدان اللہ تدعو في المیدان وعش جلو وعش جلو توجہ ہے جی توجہ ہے جلو وعش جلو توجہ ہے جلو توجہ ہے جلو توجہ ہے جلو توجہ ہے جلو اللہ ایک آیت قرآن پاک دیہور پڑھنا چاہنا اجارت ہے نا جی بھائی جان محنت دی قدر کرنا لے لوگ تشریف فرماؤ قدیمی ازادار موجود ہیں قرآن پاک دیہور پڑھنا چاہنا اگر محنت ہوئے پاکان دی عطا ہوئے تو پھر ہارو زبان بولے جری بادشاہ حسین دلنگر کھان دی اللہ قرآن اچھکا فرمادن خصوصی توجہ کرے بھائی جان بھائی جان بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ خیر ہو بے بسم اللہ فابعی اعلیٰ جڑا میرا وظیفہ ہے اور جڑی پاک کاندھی میرے تیتا ہے فابعی اعلیٰ اے رب کماتو کے زبان قرآن میں کیا پڑھنا ہے قرآن میں کیا پڑھنا ہے قرآن کا سبھیر دویر پڑھ گئے جڑی اللہ اشتر ہونی رہی جڑی پیر آبیل اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بہن پوچھ دی ایوہ مدرین کے لہائے بسم اللہ اے ہرکے اے ہرکے پوچھا رہاں بسم اللہ بابا بسم اللہ رہاں بس دی رہاں بسم اللہ بابا سونے ہی بات دی رہاں بسم اللہ بابا سونے ہی بات دی رہاں بسم اللہ بابا سونے ہی بات دی رہاں بسم اللہ بسم اللہ بسم بسم جتنے صدار تشریف فرماؤے ہیں بین سنیں اس وقت جتنے صدار تشریف فرماؤے ہیں اے حق کے سائنے پرستانے سائے لجا و دین جی نیا بس تیرا ہے ایک باندھ پڑھ دا جانے رومن دی نیتھ لائے کیا ہو مقصد بدل یا لانا آئے 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 مالک جانباستان رکھلو چاچو جی گیا مقصد بدل ازان نہ دا انصاف نال دا سو ازان دا مقصد ہوندہ اے کٹھ لوگ اکٹھے ہوں ان با جماعت نماز ہوگا مگر شام اے چادان دا مقصد کیا ہے یا اے مقصد بیان پیا کردہ پڑھ دا پیاں گیا مقصد بدل یا لانا دا کڈا تے جڑا کردی شام چگین رومن علیہ گلے پانجوار نماز دا کٹ کر کے مہا پتر نماز گلے اے مقصد جی جی یہ سوڑا لگ جا ہے میَ بِشْمِ اللَّهِ جی کرنہ میں ناکر جو آیا لکوار پردینا پجوار نمار لدا کٹ کر کے مہا پتر نمار پجوار نمار لدا کٹ کر کے مہا پتر نمار اگلی ستر بھائی مرحبا مرحبا لکوار بابا لکوار بابا جنم اللہ نے راج کے نہیں جایا یوں کن ساگتے جا شامدہ بغار جہ ستر دہ میں نے حکم ہوئے شامدہ بغار جنا رومنہ تے ماتم کرنے ایک تاؤ کے پیو تے پتر کہہ دیں میں سوکھا پڑھ لیا تو ساں سوکھا سن لے پیو تے پتر کہہ دیں جناب سجادی کمر جھکی ہوئی ہے ایک شامی دیدید پہ گئی اس کیا جناب سجادیاں اکھاں چور راتے قریب آیا کہ اندھے قیدی کونے تک تھوڑا ہے سرکار فرمایا جڑا شریف جڑ جامن باتا ہے سب نے سب نہیں پوچھے اندھے قیدی تنواستہ ہی ہے کوہر میریاں اکھاں چکھاں پاکے گالکار جنوے لے آکھا ہے اکھاں چکھاں پاکے گالکار جناب سجادی دے مخاطبوں کے فرمیدن چاند چاند رانے مہے آکھ کھولا کہ مہنے جگر کو غیلت کھا گئی وہ سارے ننگے مہنی زندگی ویچ مہایا مرحبا 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 مالک تو نفس دیا رکھن عباد و شاد رو زندہ و سلامت رو صد دعا ہے اور کر دے رہنیا جو سیوائے گمیں حسین بادسیہ دنیا دا کوئی گم نہ ہوئے اچھا پھر پڑھا بسم اللہ سیدہ دا چاند چاند را دے امہیں اکھ کھولا پہ مرے جگر کو غیرت کھا گئی اور سارنگے میں دی زندگی ویچنایا اور دی شام جا مرحبا مرحبا شام دا بغار ایک سطر ہور پڑھ دا تو آڑی عبادت دی چیزا فاہو اندی شام دا بغار اوہ مقام آئے جتھے کھلو کے پندرہ ازانہ سنیا نلی گی تھی جی ہائے ہائے اچھا اچھا سیدہ دا جد جد رہ دے اوہ مہین آنکھ کھولا تے مرد جگر کو حیرت کھا گی اوہ سارننگے مردی زنگی ویچمایا اور دی شام موسیقی 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 شام دا بزارے اوہ مکامہے جتے کھلو کے پندرہ آزانہ سنیاں نلیدی دی چاچو جی جلویل موزانہ کے اللہ اکبر بزار دا راش گھٹنا شروع ہے بی بی فرمایا سجاد لوگ کن پویندن فرمایا پوپی اما نماز پرن پویندن جلویلے نماز دا نام آئے بی بی فرمایا سجاد منو ایک گلدہ جواب دے کے لے جواب بی بی فرمایا تے کھو سمجھ کے ہو جاتے زمانے دے تے پائی پوچھ بیا پتر سجادے اوہ اے لوگ نمالا کیوں پڑھ دن تڑے پیو دے کتال دے جی کڑا جی کڑا جی کڑا جی کڑا مالا کیوں پڑھ دن تڑے پیو دے کتال دے مالک فنوڑ رنگلاوان جی عباد و شاد رہو زندہ و سلامت رہو جتنے خلوص نال بھائیان صرف بچھائیے اتنے خلوص نال میں نماز پیش کرنی دی جس طرح میں نے حکم ملے آئے بلکل اس طرح نوکری پوری کرسا ہوں اکھی صاف کر کے ایک سلوات سارے بلند آوازنا آؤ عظیم عبادت سلوات پڑھنا سارے عبادت شامل ہو جی اللہ ہم ایک حصہ عبادتہ مکمل ہو گیا دوسرا حصہ مکمل کرنواستے زیادہ نہیں دو یا ترہ شعر قصیدے تھے پڑھنے چاہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ اجارت ہے جی سارے اندھی بسم اللہ بسم اللہ جرہ قصیدہ پڑھنا چاہنا اس سے دسنا چاہنا جو ماتمی دا مقام کیا ہے جندا بات جندا بات ایک سلوات سارے قصیدے علی پڑھو تو میں قصیدہ شروع کروں گا قصیدہ چاہچو جی بلکل نمائیں شداز بھائی قبلہ مہر لمامن واسطے میں قصیدہ پڑھنا چاہنا اول تو آخر تائیں بلند آوازنل سلوات پڑھو کس بلندی پہ اقیدہ ہے ازادہ روکا کس بلندی پہ اقیدہ ہے ازادہ روکا کس بلندی پہ اقیدہ ہے ازادہ روکا مطنی حل کا مسئلہ ہے ازادہ روکا کس بلندی پہ اقیدہ ہے ازادہ روکا کس بلندی پہ اقیدہ ہے ازادہ روکا مطمئن حل کا مسئلہ ہے عزادہ ہوتا سبحان اللہ جی میں بس میں لک رہا لکوار بڑھ دینا کس بلندی پہ عقیدہ ہے عزادہ ہوتا کس بلندی پہ عقیدہ ہے عزادہ روکا کس بلندی پہ عقیدہ ہے عزادہ روکا مطمئن حل کا مسئلہ ہے عزادہ روکا بسم اللہ سبحان اللہ بھئی مالک تو نہ بڑے دنگلہ مل گئی خیرات لگ گئی مہر مطمئن کھڑا جی کس بلندی پہ عقیدہ ہے عزادہ روکا ماتمی حل کا مسئلہ ہے عزادہ روکا شیر پڑھنا چاہنا نیاز مولا خصوصا جڑے ماتمی تشریف فرماؤ شیر تے توجہ کرنی ہے کائنات دی کی مدہ شیر جناب دے حوالے کرنا چاہنا کہ میں بھائیں کس بلندی پہ عقیدہ ہے عزادہ روکا 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 جس کی دہلیز پہ خود آکے محمد ہے رکھے توجہ توجہ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ جی توجہ نیاز مولا جس کی دہلیز پہ خود آکے محمد ہے رکھے اس نے مانگی ہے دعا اور یہ تخلیق ہوئے کس بلندی پہ خود آکے محمد ہے عزادہ روکا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا جی میں پڑھنا جی پڑھنا جی پڑھنا جی پڑھنا ماشا اللہ پڑھ دو بھورا اچھا جی پڑھ دیں بسم اللہ بسم اللہ سلوات پڑھو آلے محمد ادادتے بلند آدنا محمد محمد توجہ ہے جی بسم اللہ کس بلندی پہ عقیدہ ہے عزادہ روکا ماتمی ہلکا مسلح ہے عزادہ روکا کیا حسین ظہرہ سے رشتہ ہے عزادہ روکا سبحان اللہ نیاز مولا شیر پڑھنا چاہنا جلے ماتمی حضرات تشریف فرماؤ بھائی جلے ماتمی ہلکا ماتم اچاندہ ہے اپنی عبادت کردہ ہے اس وقت جلہ ماتمی نو پسینہ آندہ ہے اس پسینے دی قیمت دسنا چاہاں توجہ ہے جناب دی ان کیوں نہ کھام مرج البحرین دے موتی ان نما دی ڈوریچ پر ہو کے جناب دے حوالے کرنا چاہنا لفظات غورج جل مقام دے بیٹھے ہو پوری توجہ نال کے میں بھائی کس بلندی پہ عقیدہ ہے عزادہ روکا 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 اس کے بعدوں کو دعا دیتے ہیں عزادہ مالا اور زنجیر کا بی بیس ملا ہے یہ سلا مہگا زمزم سے پسینہ ہے عزادہ روکا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس درو جی زندہ سلامت ہو حکم ملے جی ایک کسیدہ پنجابی دباندار جناب دے حوالے کریے جی بسم اللہ بسم اللہ ہن جلک کسیدہ پڑھنے جی اس سے جدسنے جو زمین کربلا دا مقام کیا ہے پنجابی دباندار کسیدہ بڑا پیارا جناب دے حوالے کرنا چاہنا جی سلوات سارے کسیدے علی پر اپاکا دیا عظیم عبادت بھائی جان سارے سلوات بلند دوا دوں ایک اور سلوات پڑھو جی بسم اللہ بسم اللہ جی او جی قبلہ بسم اللہ مولاد عظیم مضا خان قبلہ تشریف لائن جی زیادہ دیر انتظار بھی نہیں کروامنا انہا کلوں بھی دعا حاصل کرنی ساڑھے بذرگن تو ایک کسیدہ پنجابی دباندار زمین کربلا دا مقام کیا ہے پڑھ لئیے جی کسیدہ ہاں جی میں جنت دا نچہ بنایا گیا ہے جی میں جنت دا نچہ بنایا گیا ہے جی میں جنت دا نچہ بنایا گیا ہے موسیقی سبحان اللہ جی جی میں جنت دا نقشہ بنایا گیا ہے اون میں کربل دا رکبہ بنایا گیا ہے کوئی تشریح نہیں کوئی توضیح نہیں شیرتے شیر پڑھنے جی جز مقام تے بیٹھے ہو کے میں بھائی جی میں جنت دا نقشہ بنایا گیا ہے جی میں جنت دا نقشہ بنایا گیا ہے تھوڑی جھاکے کربل تھکو سردین المات میاں دا سینہ بنایا گیا ہے صدقے بولو چا یار بولو چا بسم اللہ صدقے جاوائی صدقے جاوائی صدقے جاوائی میں بسم اللہ کرام مالک تنو بڑے لانگ رامن کی میں بھائی جی میں جنت دانک شاہ بنایا گے جی میں جنت دانک شاہ بنایا گے جی میں جنت دانک شاہ بنایا گے جگنا جگنا یارو یاد شاپیر زندہ یاد شاپیر زندہ روح عشر تک اس لہتا سجدہ بنایا گے صدقے صدقے سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی سبحان اللہ بھائی قصیدہ پسند ہے جناب رہو ایک دو شروع پڑیے جی قصیدہ ہاں جی میں جنت دانت شاہ بنایا گے ہاں جی میں جنت دانت شاہ بنایا گے حسین دانت شاہ بسکتے ہیں نبی سجدے سجدے روحے جہاں سور خود آج لکال کی تھی شیع بنا چاہنا ہاں جی میں جنت دانت شاہ بنایا گے تیرے لئی فاتیمہ دے تیرے لئی فاتیمہ دے پیساری اج لتی میری کھڑتے مسلح بنایا گے زندگیاں 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 پڑھ دا پہا ریت دا برکہ سال پچھو دو بند پڑھ کے اپنے محترم قبلہ صاحب نے ممبر پاک دیون لگانے قدیمی جزادار تشریف فرماؤ مسائب میں پڑھ گیا پا ریت دا برکہ سال پچھو پڑھ دا پہا ریت دا برکہ سال پچھو تے گئیے ویر دی قبارت آئے قبر نوچم کے بی بی فرمایا میری آبڑی نسل تا موک گئیے لہیے تیری نسل بچائے دیکھنا میرے پاس ہے بھائی میری آبڑی نسل تا موک گئیے لہیے تیری نسل بی بی فرمایا میری آبڑی نسل تا آتناب کے بی بی فرمایا اے وی خسیاتے رہے قاتلہ تو میں ڈاہے کہ ایک زخم بی بی فرمائے میں نے زخم گوا آباد رہو آباد رہو جی اچھا وہ ایوی خسیتے رہے قاتلہ تو میں ڈاہے کہ ایک زخم بسم اللہ بسم اللہ واللہ یہ میری سین ایک ستر ہور پڑھنی ہے جی تو ساں سوچ رہا ہوں میں بھراوان دے نام چاسا ہوں نئی بابا سب تو پہلے سرکار جاؤن حبشی دی قبر دے آئی شکریہ دے کر کے فرمایا تم میرے ویردہ صحابییں تے اکھے بلے خسین دے مدد کی تیے میں علی ڈی دیا آئے ہائے آسا سید کس ادہ نہیں رکھ دے تیرا شکریہ دا کرے حبیب ابن مظاہر دے قبر دا شکریہ دا کی تے سعید بصری دے قبر دا شکریہ دا کی تے شکریہ دا کریں دے کریں دے جڑا غازی دی کبرتے آئین کیا ڈٹھا ہے کوئی پرندے آئین جڑے کبردہ تو آفے کر دے جڑا علی دی دی لکھتی ہے پرندے اڈے نہیں دھوڑن لگ پائیں بی بی فرمایا سجاد پرندے آئین دی فطرتوں دیئے اڈنا اے اڈے کیوں نہیں دھوڑن کیا لگ پائیں بی بی فرمایا کوئی گالی آبا سجدے بچ پرندے آئین میں نو پکھوں آئین یادری ہوئی اے کیڑی نکی جائی تلوار ناپکے آنڈاؤں دائی یہ سگھار تو یوڑ کے نئی لنگ لائے سگھار دا حرار بسم اللہ بسم اللہ جی کرام اگلی سگھار تو یوڑ کے نئی لنگ لائے سگھار دا حرار بی بی فرمایا کائنات دی کل مخلوق کلو میری جدی رات کرائی ہے پکھ یک بین و بین در آؤ اٹھون چلیے یا ہوا گئیے جے صفے کی نسل جنو مایا کھلا لکوئی نراغی ہے بھلا دی نسل بچا کے ولی ویدی ہے موسیقی موسیقی